آئیے آپ کی ملاقات کروانے جانے آرٹی افیشل انٹریجنس سے جڑی ہوئی ایک دیش کی دگج کمپنی سے لیٹ انٹ ویو انیلیٹکس جنوری دو جار چھے میں ہوئی تھی کمپنی کی شروعات دیش کی دگج دیٹا انیلیٹکس کمپنی ہے بھارت سمیت امریکہ جاپان بریٹین نیدرلینڈ اور سنگاپور میں کمپنی کے کلائنٹ سے تیس سے زیادہ فورچن فائی ہنڈرڈ کمپنیوں کو سرویس کرتی ہے یہ کمپنی ملاقات کریں گے کمپنی کے سی ایف او راجن ونکریشن صاحب ہمارے ساتھ کا رکرم میں شامل ہو رہے ہیں پیشے سے چارٹر اکاؤنٹ ہے ہندو کولوج نئی دل سے آپ نے کومرس میں گریجیوشن کی ڈگری لی ہے فائننس اور اکاؤنٹنگ میں پندرہ سال سے زیادہ لمبا گہرہ انوباؤ راجن سرکا ہے سر گوڑ موننگ بہت بہت سواگت ہے آپ کا دنیواد ہمیں سمیت دینے کے لیے جہاں تھوڑا ہم امریکہ کا حال آپ سے جاننا چاہتے ہیں آئی ٹی اور آئی ٹی ریلیٹڈ کمپنیوں کے بارے میں کافی کچھ باتیں چل رہی ہیں اور کل ایکسینچر نے ریجلز دیا ہے گائیڈنس بڑا تگڑا دیا آپ کے بزنس کو لے کر امریکہ میں موڈ ماہول اور ڈیمانڈ کیسی ہے Arneel جی Thank you so much ہم کو شو پہ بلانے کے لیے میں نے ہمیشہ پولتا ہوں IPO کے ٹائم سے ہمارے سپورٹر ہیں تو اچھا لگتا آپ کے شو پہ آگے Thank you Thank you for inviting us جہاں تک مود کا سوال ہے اور سنتیمنٹ کا سوال ہے Obviously Accenture کے رسلٹس are a big positive for the industry as a whole to definitely a lot of positives to take from it جہاں تک کہ لیٹنگو کا بزنس ہے ہم نے جو ہے ہے کہ لئے آپ ہمارے سابقیوں کو یہ چھتے ہنے ساکے اور ہمارےogen اپن tio ہیں تل شد نچ بلئیر ہی و فکر ہمارے نیش میرے گئے اور وہ جو ترینڈ ہے وہ اس سال میں بھی کنٹینوڈ رہے گا ہمارے یہ ایکپیکٹیشن کی فورد سیرر بھیل کنٹینیو تو بیلڈ آن آن سمارے بے رلیشنشپ تیوڈ آن رہے ہمارے جو موسٹ بڑھ رہا رہا ہے آپ دکھیں گے وہ ہمارے اگزشتنگ اکاؤنٹ سے آ رہے ہیں جو اگزشتنگ اکاؤنٹ سے ہیں جو فورشن فائندر کمپنیز ہے یہ ہمارا سٹریجی سٹارٹنگ سے رہا ہے جو جو ریلیشنشپ ہم بنائیں گے تو جب فورچن فائندر کمپنیز کے تاب ریلیشنشپ بناتے ہو تو you have opportunity to expand in several business groups and across you know because across the world spread over ہیں تو across geographies you have opportunities to work with different stakeholders تو یہ سٹریجی ہمارا you know starting سے ہمارے لئے کام کر رہا ہے اور یہ last especially ایک بیر سال میں جب new business development especially تھوڑا slow ہو گیا ہی ہے our our relationship our deep relationship with these large fortune companies helped us right تو وہ جو trend ہے وہ اس سال میں بھرکرار ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جو growth ہے ہمارے سے largest tech accounts ہیں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں 65-70% ہمارے revenues composition ہے tech clients سے کافی strong visibility ہے وہاں پر BFSI ایک اور space جو ہمکو لگ رہا ہے کہ اس سال ہمارے performance compared to last year has definitely improved although from an overall revenue standpoint but BFSI is again showing strength so tech and BFSI are continuing to store strength some of the other verticals that we are presenting CPG retail I think macro economic environment ابھی thoda sluggish is when it comes to these two sectors but tech and BFSI are showing a lot of strength and resilience wonderful ایک چیز جو کافی لمبے سمجھ سے انتظار تھا کہ امریکہ میں rate cuts ہونا شروع ہو گئی اور لوگ مان رہے کہ اکنومی اب مجبوط بھی ہوگی اور سب سے بڑی بات ہے کہ IT کمپیوں کے لیے امریکہ میں بہتر ماہو ہو گا جو I think یہ very early indicators انیل جیز I mean of course یہ سب pipeline mei opportunities ہیں تو میں I don't want to comment whether this will all translate into revenue but definitely جو lead indicators ہیں کافی strong ہیں ہمارے lot of some of our bigger clients are already beginning to work on their next year budgets right تو ہمارے they are working very closely with us in terms of the initiatives that they want to run next year so definitely lead indicators یہ ہیں کہ planning exercise for next year is already started and we are seeing that there will be strength for the next year so definitely initial indications are that the next year could be better cool ھیک sir ajarat ajarat taur business technology space 70% revenue aap se here focus ajar kuch badla honne ke umbir so my ne aap to bfsi joh hai is definitely stowing strength hummare joh 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 practice hai we are expecting for this year should close to anywhere between 12 to 15 percent of our overall revenues to next year definitely even more focus me rai ga joh CPG business specifically here we acquisition point acquisition bhi kia right joh halal this year industry it is going through a bit of a rough past there is also consolidation that is happening in CPG joh 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 kia mars acquired kellogg right so there is also consolidation that is happening in the CPG space but he joh space it lends itself to doing a lot of analytics work and this space our expectation is it should show so better results and strength right so CPG और VFS I है यह हमारे growth drivers हो होंगे आगे ठीक बात है बहुत-बहुत धन्यावाद राजिन सर्सर्स समय देने के लिए साथ से हमारे द्श्कों को अपनी company के बारे میں جان کری دینے کے لیے تینکی سو مسر جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی نتیجوں پر تپر کے لیے شکریہ آپ کا آج ہمارا ساتھ دینے کے لیے آئیے